ڈوائیز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ڈیٹ از رونی کلاسیز آج میں آپ سبھی لوگوں کو سویڈزر لینڈ کے سٹار ٹینس کھلاڑی روزر فیڈر کے بارے میں بتانے جاری ہوں جنہوں نے حالی میں سنیاز کا اعلان کیا تھا اکتالیس سال کے فیڈر نے 23 ستمبر کی دیر رات اپنا آخری میچ کھیلا میچ کے بعد فیڈر کی ایموشنل طریقے سے ویدائی ہوئی تو اس کی کچھ جھلکیاں میں اپنے اس لائٹ کے ثروہ آپ لوگوں کو دکھانا چاہتی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں رافیل نڈال اور روزر فیڈرر روزر فیڈرر کے کریئر میں ان کے سب سے بڑے پرتیدوندی رافیل نڈال رہے قسمت دیکھیں کہ فیڈرر اپنے آخری ڈبلز میچ میں رافیل نڈال کے ساتھ ٹیم بنا کر کھیلنے اترے اس میچ میں امریکہ کے فرانسس ٹیافو اور جیک سوک کی جوڑی نے دگز نڈال فیڈرر کی جوڑی کو چار چھے سات چھے اور گیارہ نو سے ہرا دیا نیکسٹ جمعی پر اتر آئے سارے ستارے جیسے کہ آپ لوگوں کوئی امیج میں شو ہوئی رہا ہوگا چلیے جانتے ہیں دشکوں تک ٹینس کی دنیا پر راج کرنے والے روزر فیڈرر اپنے سوم میں سبھاؤ کے لئے مشہور ہیں یا روزر فیڈرر کی شخصیت ہی ہے کہ ان کے آخری میچ میں رافل نڈال ان کے ساتھ کھیل رہے تھے تو ٹینس کے دگز کھلاڑی نواغ جو کوویچ میچ دیکھ رہے تھے میچ کے بعد یہ سبھی کھلاڑی فیڈرر کے گلے لگ کر خوب روئے نیکسٹ ہے فیڈرر کا کریئر یواؤں کے لئے ایک مثال ہے سوڈزر لینڈ کے روزر فیڈرر نے لگ بھگ پچیس سالوں تک ٹینس کھیلا ستمبر انیس سو سنتانوے میں صرف سولہ سال کی عمر میں ڈیبیو کرنے والے روزر فیڈرر اس کوٹ کے بادشاہ بنے رینکنگ میں آٹھ سو تینوے اس تھان سے اپنا سفر شروع کرنے کے بعد وہ ٹاپ پر پہنچے اور لمبے سمیں تک بنے بھی رہے رینکنگ میں سب سے زیادہ سمیں تک پہلے اس اس تھان پر رہنے کا ان کا ریکارڈ سربیا کے کھلاڑی نواغ جکووش نے توڑا نیکسٹ فینس کے لئے دلدار رہے روزر فیڈرر بیس بار کے گرینڈ سلم چیمپئن فیڈرر نے چھ سال کے بچے ایزیان احمد سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ٹینس کھیلیں گے فیڈرر نے اس بچے کے ساتھ میچ کھیل کر اپنا وعدہ نبھایا سوشل میڈیا پر ایسے تمام ویڈیو پڑے ہیں جن میں فیڈرر اپنے فینس سے پیار جتاتے نظر آتے ہیں نیکسٹ ٹروفی فینس پیسے سب کمائے روزر فیڈر نے ٹروفی بھی کمائے ان کے اتصار فینس بھی ہیں اور پیسے بھی خوب کمائے روزر فیڈرر کی گنتی دنیا کے سب سے امیر کھلاڑیوں میں ہوتی ہے ایک انمان کے مطابق ان کی دولت لگ بھگ چار ہجار تین سو بہتر کروڑ روپے سے زیادہ کی ہے اپنے کریئر میں ایک سو تیس میلین ڈالر انہوں نے صرف پرائز منی کے طور پر کمائے ہیں حالانکہ اس کے بعد بھی کئی بار انہیں سوڈزر لینڈ میں پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے دیکھا گیا ہے فیڈرر سماج کے لیانڈ کے کئی محیم سے بھی جڑے ہوئے ہیں نیکسٹ ڈینار ٹائم ویت فیڈرر اپنے آخری میچ کے بعد روزر فیڈرر اپنے دوستوں کے ساتھ ڈینر پر گئے اس ڈینر کی خاصیت یہاں تھی کہ اس میں ٹینس کی دنیا کے چار بیتاز باشرہ سامل تھے روزر فیڈرر کے ساتھ رافیل نڈال نواغ جوکوویچ اینڈی مرے لنچ پر گئے آپ کو بتا دیں کہ ان چاروں ہی کھلاڑیوں نے جی بھر کر ٹینس کھیلا ہوا ہے اور نہ جانے کتنے کتاب اپنے نام کیے ہیں نیکسٹ اور دل ٹوٹ گیا میچ کے بعد کا سب سے بھاوک نظارہ وا تھا جب ایک ہی فریم میں نواغ جوکوویچ رافیل نڈال اور روزر فیڈرر نظر آئے آسووں میں ڈوبے روزر فیڈرر کو سمالنے کے لئے نواغ جوکوویچ آنگے آئے لیکن محول ایسا تھا کہ وہ خود کو ہی نہیں سمال پائے ٹینس کے فینس کے لئے یا پل دل توڑنے والا تھا ان کے سب سے چہیتے ستارے ایک ساتھ ایک فریم میں تھے اور ان سب کی آنکھوں سے آسو بہ رہے تھے آپ لوگوں ایمیج میں شو ہوئی رہا ہوگا تو گائز یہ رہے کچھ باتیں جو روزر فیڈرر سے ریلیٹڈ تھی اس آخری میچ کی جو نواغ نے کھیلا تھا بھلے ہی وہ ہار گئے پر بہت ہی گریٹ پلیئر ہے یہ چلیے آج کے لئے بس اتنا ہی پلیز ڈو لائک اور سبسکرائب ٹو می چینل شکریہ شکریہ